یعنی آپ اپنے ڈیفنس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ آئی ایم ایف کو دیں گے وہ اچھی بات نہیں ہے یہ نیگوسییشنز میں کوئی بھی ملک امریکہ سی آئی اے کے اکاؤنٹس دوسرے ملک کو نہیں دیتا انڈیا رو کا نہیں دیتا اسرائیل موساد کا نہیں دیتا تو پاکستان اپنے ڈیفنس یعنی ملٹری کی یا آئی اے سائی کی یا ملٹری انٹیلیجنز کی اکاؤنٹس کیوں باہر ممالک کو دے تو سر جو بھی حکومت اگر آپ پھر آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اس حکومت سے کہ آپ جو ہیں اس والے کلاوس پہ جو پچھلی حکومت نے کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے ڈیفنس کے اکاؤنٹس جو شیئر کرنے کا سٹیٹ بینک کو دیں گے کیونکہ سٹیٹ بینک پہ گورنر بھی ان کا بندہ بیٹھا ہے تو پہلے آپ وہ بندہ بٹھائیں گے جو پاکستانی ہیں یہ آئی ایم ایف میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپنے چیزیں ہر ایک اپنا نیشنل انٹرسٹ کو واش کرتے ہیں تو اگر ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واش نہیں کیا تو پھر صحیح نہیں ہوگا سر کرپشن کی کیسز کی بات ہے تو سر میں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ای سی ایل میں نام ڈال لیں اور جو بھی حکومت ہو جو بھی حکومت ہو اس کا جوائننگ سے پہلے کوئی بھی وزیر ایم اے نے ان کا صحیح ان کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے اور کیا جب ختم ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کس طریقے سے وہ تو اکاؤنٹی بیلٹی پروپر ہونی چاہیے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنا چاہیے پچھلے والوں کا بھی اور میں ابھی بھی یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بھی کیونکہ ان کا بھی وہ ہو کہ کل جو وزیر بن رہے ہیں ان کا پہلے اسے نام لے لیں ڈال لیں کل ایسے نہیں ہو جیسے وزیر جلدی رات و رات غائب ہو جاتے ہیں اور باغتے ہیں کبھی کوئی پشاور سے باغ رہے کوئی لاہور سے باغ رہے کوئی کراچی سے باغ رہے اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے ان جو جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے وہ کارٹیلز شوگر کارٹیل ہو آئی پی پیز ہو سریعہ والا ہو ان سب کو آپ نے اور یا سیمنٹ والا ان سب کو آپ نے پکڑنا ہے یہ نہیں ہے سر کہ آپ لوگوں نے ان کو کہ میری دوستانہ ہے وہ میرے رشتدار ہے وہ میرا وہ ہے اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ زیادتی ہوگی سر میں میں یہ سر اس لیے وہ باتیں کچھ بہت ضروری یہ تھی چینی گی آٹا سر یہ حکومت سے میرا یہ درخواست ہوگی خواجہ صاحب بیٹھے ہیں سپیکر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں آپ سپیکر صاحب رولنگ اس پہ دیں کہ یوٹیلٹی سٹورز پہ چینی گی اور آٹا اس پہ جتنا بھی آپ سبسیڈی دے سکتے ہیں وہ آپ دیں دوسری بات یہ ہے غریب کی تظلیل نہ کریں کہ ان سے شناختی کارٹ آپ لیں اور آپ اسے کہیں کہ آپ نے اگر دو کلو چینی لینا ہے تو یہ آپ نے دوسری چیز بھی یہ فضل نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر اس کو چینی کی ضرورت ہے تو اس کو چینی دے اگر اس کو دال کہیں اور سے سستی مل رہی ہے تو اس کو وہ دال وہاں سے لینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز مطلب اپنی مرضی سے وہ پانچ سو کیونکہ پندرہ آزار اور آپ نے کہا پچیس آزار روپے سیلری غریب بندہ سر پندرہ آزار گاؤں میں پندرہ آزار سے زیادہ سیلری نہیں لیتا پندرہ سے سولہ آزار سیلری ہے سر اس میں وہ آٹھا لے چودہ سو کا بیس کلو کا ٹوڑا لے یا وہ چار سو ستر روپے کی کلو کا گی لے یا وہ ایک سو بیس روپے کی چینی لے یا وہ دوائی لے وہ کہاں پہ وہ پورا کر سکتا ہے سر اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں سر ہم تو اور کچھ تو نہیں کر رہے آپوزیشن میں ہیں لیکن یہ ایک بات بتا دوسر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ جی انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے نہ حکومت کو سپورٹ کیا ہے نہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے ہم نے ہماری ایک سوچ ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسیملیوں سے استعفہ نہیں دینا چاہئے اسیملیوں میں بیٹھ کر اسیملیوں میں بیٹھ کر ہم آپوزیشن کا یہ حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ان کی جو غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ ان کے سامنے لائیں گے سر یہاں پہ میں میں نے سر جو کرپشن اور ووک کی ہے غداری کی سر ایک ایسے لاؤ بنایا جائے سر دو چیزوں پہ یہ ایک نیریٹیو عجیب سی بات یہ ہے وزیراعظم اس بندے کو بنانا چاہئے سر کہ میرے خیال میں اور جو بھی کیونکہ یہ ہم وی آر نیوکلر سٹیک ہم ایک یعنی ایٹمی ملک ہیں ہم ایسے نہیں جا سکتے کہ ہم ہر ایک ملک کے ساتھ بگاڑ لیں ہم بالکل یعنی ایک ایسٹرن بورڈر تو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ ہمارا تو وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پچھلے ستر سال سے انہوں نے بھی ہمیں اپنے آپ کا تسلیم نہیں کیا پروپر اب ہم ہر جگہ پہ سعودی عرب کو بھی ہم دشمن بنا لیں امریکہ کو بھی بنا لیں ہم یورپین یونین کو بھی بنا لیں تو سر یہ ایسے چیزیں نہیں ہوتی ہم میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سب جتنے مسلم مالک بھی ہیں اور اسی طرح جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے میربانی فرما کر ان کے ساتھ اچھی دوستانہ رکھنے چاہیے سر سعودی عرب بالخصوص کیونکہ اور ایران بھی ہمارا وہ ہے تو ہم یہ سارے ممالک کے ساتھ اچھی دوستی رکھیں گے سر تو انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوگا سر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن غداری کا یا ایمانداری جو پاکستان کی اس کا مجھے کسی سے سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں پہ یہ قسم اس لیے کھائی میں نے یہ قسم اس لیے کھائی سر کہ ایک بندہ ہر جگہ پہ جا کر عجیب عجیب سے نام اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے غدار ہیں میرے خیال میں سر میں نے تو میری تو اب میں اگر جاؤں گا کہتے ہیں یہودی اور وہ تو سسرال تو لوگوں کا وہاں پہ ہے میرا تو یہاں پہ پشاور میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے میرا تو میرا تو سسرال بھی یہاں پہ ہے میرا تو قبرستان بھی یہاں پہ ہے اور آپ ہمیں پلیز باشن نہ دی جائے گا آپ اپنا ہمیں بتائی گے کہ آپ کے سوچ کیوں کیونکہ میں نے میں نے اپنا سسرال اپنا بہنوئی جو ہے لندن میں نہیں کڑا کیا تو آپ ہمیں یہ باشن نہ دی جائے گا اور دوسری بات سر اکثر ہمارے یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوٹے ہو یہ ہو میں ذرا لوٹے کی ذرا بھی صفت بتا دوں ان کو لوٹا سر وہ چیز ہے یہ کہتے ہیں یہ میں نے جو بھی کوئی سر آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی گن صاف کرنا ہو تو اس کے لیے لوٹا استعمال ہوتا ہے جب آپ پیدائش پیدا ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی لوٹے سے اس کو غسل دیا جاتا ہے اور تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں جب شادی شدہ بھی ہو تو اس سے بھی لوٹے سے غسل ہوتا ہے اور جب پھر تختہ دار پہ جاتا ہے تو پھر بھی لوٹے سے سفائی کی جاتی ہے تو لوٹے کا پہچان ان سب لیڈران سے پہنچ میں کہتا ہوں کہ لوٹے کوئی بری بات نہیں ہے مجھے کوئی کوئی بھی لیکن ہاں سر ایک بات میں ارز کروں میں اس فلور سے کہتا ہوں کوئی ماں بہن بیٹی کا گالی دے گا تو خدا کی قسم ایک ایمینی شپ کیا سو ایمینی شپ قربان کروں گا اور اپنی جان بھی قربان کروں گا بہت شکریہ سر میں لسٹ کے تحت جی میں آتا ہوں گا جناب محمد بشیر ورک صاحب محمود بشیر ورک صاحب ساری جناب محمود بشیر ورک صاحب جناب سفیقر آپ کا شکریہ محمود بشیر ورک صاحب محمود بشیر ورک صاحب